ماشاءاللہ جزاکاللہ نظرانے عقیدت پیش کریں گے آپ ایک مرتبہ جھاگتے ہو گھنے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تاقیب نعرے حیدری نعرے غرسیہ جشنید ملاد النبی اوزباللہ حمد شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہو انتہائی مشکور ہوں جناب راجہ نظیر صاحب کا راجہ عثمان صاحب کا جنہوں نے تنی خوصورت محفل کا نقاد کیا اور مجھے محبت اور انتو سے نوازا انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر رہتا ہے اپنے حاضری پیش کروں گا آپ احباب سے گزارش ہے کہ مل کے دروش کرزرانا پیش گیجئے ایمی رید پیش کریں سلی اللہ محمد یا کیوں نہ دلے ریا عزی کو آئے نظر تجل لیا غارِ حراء کے چاد نے رخ سے نقاب اٹھا دیا سلِ اللہ نبی اینا اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی ایک بھی نیسی خوش بھو مجھے آئی تیرے در کی اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی اس دل میں نے ہی مسند شاہی کی تابن مل جائے مجھے ایک چٹائی تیرے در کی اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی مہتاج مجھے ہونے نہیں دیتی ہے خدرت رہتی ہے میرے گھر میں کمائی تیرے در کی اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی تا حشر بھڑے نہ تیری آس آتا یہ تیری اور کرتا رہے مجھے اللہ سرائی تیرے در کی اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی پڑی سلی اللہ نبی اللہ خیزہ کے مارے ہوئے جانے بے بہار چلے خیزہ کے مارے ہوئے چانے بے بہار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے خیزہ کے مارے ہوئے چانے بے بہار چلے ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نسار چلے بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نسار چلے خیزہ کے مارے ہوئے چانے بے بہار چلے ہے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم ہے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم وہ بھی کے دو کے غریبوں کا کاروبار چلے خیزہ کے مارے ہوئے جانے بے بہار چلے ریاض انہیں کے کرم سے ہوئی ہے جیتا پنی ریاض انہیں کے کرم سے ہوئی ہے جیتا پنی اے حبیب رب کریم وہ گر نبازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے خیزہ کے مارے ہوئے خیزہ کے مارے ہوئے چلے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے اے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بھاگنے والا تیرا عریش والے تیری شوقتی کا علو کیا جانے عریش والے تیری شوقتی عریش والے تیری شوقتی کا علو کیا جانے خسراوہ عریش پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا خسراوہ عریش پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا تیرے ٹوکڑوں پہ پلے غیر کی ٹوکڑوں پہ پلے تیرے ٹوکڑوں پہ پلے غیر کی ٹوکڑوں پہ پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غنث ہے اور لادلا بیٹا تیرا جو میرا غنث ہے اور لادلا بیٹا تیرا میں تو پرج تنے کا غلام ہوں میں تو پرج تنے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پرج تنے کا غلام ہوں مجھے عشق میں ہے تو خدا ہوں مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک سدا جو ہے ماں ملوں تیرا جو جو کہ میں تو بن جتن کا غلام ہوں بے بسم اللہ اللہ اسم اللہ دا ایوی گینا بھارا ہوں نال شفاعتِ سرورِ عالمِ چُٹسی عالمِ سارا ہوں مہم 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 حدو بے حدی دروت نبی نوح جس دا عید بسارا ہوں میں قربانے دنا تو جنمیل یا نبی سہارا ہوں تقریریں بھی سنتے ہیں اشار بھی سنتے ہیں نقابت بھی سنتے ہیں سارے معاملات تو پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہوتے رہیں گے سلسلے تو بلکل وقت کے دامن میں بلکل گنجائش نہیں ہے میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں ہماری آج کی اس محفل پاک کے خصوصی مہمان اور خصوصی خطیب چونکہ خطاب تو قبلہ علامہ ڈاکٹر عبداللہ عصف مصطفی گجرنوالا ان کا ہونا تھا لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں تشریف لاسکے انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی یہ ہمارے پاس مہمان بن کے تشریف لائے ہماری آج کی اس محفل پاک کے خصوصی مہمان خصوصی خطیب محترم المقام واجب الاترام خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت عزرت اللامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالرحمن شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ میں گزارش کروں گا اپنے نورانی وجدانی ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب و ازان کو منور فرمائے نعرہ تکبیر اس طرح نہیں نعرہ کا جواب اس طرح دینا ہے کہ نعرہ تکبیر پہ ایک آتھ کھڑا نعرہ رسالت پہ دونوں آتھ کھڑے ان کو پتا چلے میں ایک جذبہ رکھنے والے لوگوں کے درمیان تقریر کرنے کے لئے آیا ہوں اور جہاں میں خطاب کرنے لگا ہوں یہ لوگ بڑے محبت والے ہیں بڑے جذبے والے ہیں بڑی عقیدت والے ہیں اور یہ لوگ علماء کو سننے والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تاقیق نعرہ حیدری نعرہ ورسیہ جشن عید ملاد النبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبدالفلاق والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیم وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا غب اسیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمہ ویذکیہم انکا انتا العزیز الحکیم آمنت باللہ صدقاللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونقل حاز الحدیث علیماء المحدث ولي دین فی کتاب ہی مشقات المصابیخ انا دعوت ابی ابراہیم و بشرائی سبن مریم ورعت امی انہو خرج منہا نور اداعت له قصور شام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا منو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے اور درودِ آل نبی کی ہیں یہ برکتیں کہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے تو مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وآلہ آلکہ وآصحابکہ یا خاتم النبیین والحمدللہ رب العالمین محترم و مقرم سامین اعزام آج ہم جس معفل جشن عید ملاد النبی میں حاضر ہیں آپ تمام احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ جللہ مجدہو نے ہماری زندگی کی یہ چند ساتھیں جو ویسے آمیانہ انداز میں گزر رہی تھی لیکن یہاں پہ محترم راجہ نظر صاحب راجہ ساجد صاحب آپ کے بھائی اور دیگر آباب نے مل کر محترم آجی نظیر صاحب کی والدہ مرہومہ کے عصال سواب بطریقہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے ہمیں موقع فرہم کیا کہ اس تھوڑے سے وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے والدخا کا تذکرہ کر لیں محبوب ایک ہے ان کی ظلفے واللیل اور آپ کی عینِ مازاغ کی بات کر کے ہم اپنی زندگی کے ان لمحوں کو قیمتی بنا سکے اللہ جللہ مجدہو نے اپنے محبوب کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقامات اور عزازات عطا فرمائے یاد رکھیں وہ ہستی کبھی بھی میرے اور آپ کے ذکر کی محتاج نہیں بلکہ ہم اپنی زندگی میں ان کا ذکر کر کے اپنے ان لمحوں کو قیمتی بنا دیتے ہیں تخت و سراء پہ جلنے والے عوجِ سریعہ سے باتیں کرنے لگتے ہیں دلوں کی ظلمتوں کو حضور کے نورِ نبوت سے دور کر دیتے ہیں اور اپنی گمراہی کی جانب جاتے ہوئے خیالات کو پلٹ کے مکینِ گمبدِ خضراء کی راستوں پہ ہم ڈال دیتے ہیں اور پھر یہاں پہ کیا ملتا ہے پیر نصیر الدین نصیر تائیدارِ گولڈا نے کیا خوب فرمایا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ دربارِ مصطفیٰ میں ہر چیز تھی مگر ہم نے تو نصیر توقِ غلامی کو چن لیا ہم نے تو نصیر توقِ غلامی کو چن لیا اور جو ایسی معافلوں میں آکے اپنے دلوں نگاہ کو بچھا جیتے ہیں اللہ جللہ مجدہو ایسے بندوں کو رسوا نہیں کرتا تو میں مبارک دوں گا محترم راجہ نظیر صاحب کو کہ آپ نے ملاد النبی بسلسلے جو ہے برائی سالِ ثباب والدہ محترمہ یہ ایسا انتخاب کیا ہے جو بالیقین ہم سب آباب کے لیے قابلِ رشق ہے کیوں؟ کیوں آکے رو رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ کام چنا ہے کہ جو مغفرت کے لیے یقینی ہے ان کا ذکر آ جائے ان سے نسبت آ جائے اللہ تعالیٰ قبر کی ظلمتیں دور فرماتا ہے مولا علی کی والدہ ماجدہ جن کا نام بھی عذرتِ سیدہ فاطمہ تھا آپ کا جب مثال ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتِ تدفین ان کی قبر کے قریب جاتے ہیں اور درمیان میں لے دے جاتے ہیں پوچھا حضور یہ آپ نے کیفیت عام مدفون کیے ہوئے لوگوں سے مختلف انداز میں کی ہے وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہمہ وسے مدخلہا اے اللہ ان کی قبر اور مدخل کو غصتیں عطا فرما دے تو آقا کریم کی ہستی جہاں پہ ان کی نسبت ہو جاتی ہے اللہ اس مٹی کو بھی فام و شعور عطا کر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کی برکتیں ہیں اور یہاں برزخ میں تم نے ظلمتیں نہیں بکھرنی بلکہ اللہ کے نبی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غصتیں عطا فرما دیتا ہے تو مہترم راجہ نظیر صاحب آپ کو مبارک بات ہو آپ نے مولا علی کی والدہ ماجدہ جنہوں نے حضور کی نسبت سے غصتیں پائی تھی اس معفل ملاد کا انتخاب کر کے اپنی والدہ مرہومہ سے محبت کا اور عصال سواب کا حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی معفلیں اور اولاد کو یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ والدین کے جانے کے بعد بھی ایسے خیر کے کام آپ چنیں کہ وہ چلے بھی جائیں تو حضور کی نسبت سے انہیں دعائیں بھی ملیں غصتیں بھی ملیں اور بخششیں بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے اسی نسبت سے کیونکہ حضور کی بار گہم ہے جب بندہ آ جاتا ہے سنن ترمزی کی حدیث پاک ہے امام ترمزی نے نکل کی ہے حضرت حضیفہ سے یہ حدیث پاک حضرت حضیفہ ایک دن کہتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے پوچھا متعہدوں کا کہ حضیفہ کتنا وقت ہوا ہے کہتے ہیں میں سمجھ گیا میری ماں کیا کر رہی ہے تانی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مراد یہ رہی ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے ہوئے حضیفہ کتنا وقت ہو گیا ہے کہتے ہیں میں نے والدہ کو عرض کی میری والدہ ماجدہ قضا و قضا اتنا وقت ہو گیا ہے کہتے ہیں فنالتنی میری ماں نراض ہوئی ہے قربان جائے انداز تربیت پہ آج سبق ہے ہمارے لئے الجنت و تخت اقدام الامحات دو پہلو ہیں ایک ماں کے لئے انعام کا پہلو ہے ایک کام کا پہلو ہے انعام تو یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بچھا دی کام یہ ہے اولاد کی تربیت ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے راستے پہ ڈال دے اور انہیں بالاخر جنت ملے تو والدہ تربیت کا رہی ہے حضیفہ کتنا وقت ہوا ہے مراد حضور کی ذات کی بارگاہ میں حاضری تھی لے رہی ہے کہتے ہیں میری ماں جب نراض ہوئی تو میں نے ماں کو منایا کیا تھا کیسے تھا کہتے ہیں میں نے ماں کو عرض کی ہے میری ماں مجھے اجازت دیں میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں انہیں عرض کرتا ہوں اَنْ يَغْفِرَ عَلِي وَلَكَيْ کہ وہ میرے لیلے بھی دعا مغفرت کریں تیرے لیے بھی کریں کہتے ہیں میری ماں خوش ہو گئی حضور کی دعا کی بات آئی تو ماں خوش ہو گئی اور ماں نے کہا جا بیٹا کہتے ہیں میں چلا مغرب کی نماز صلی اللہ مہو المغربہ حضور کے ساتھ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور حضور کا چہرہ دیکھتے رہے بیٹھے بیسے عشاء ہو گئی میری حضور نے عشاء پڑھائی عشاء پڑھانے کے بعد حضور چلے تو میں بھی پیچھے چل دیا ابھی حضور آگے چل رہے ہیں مجھے کہتے ہیں من حاضہ حضیفہ یہ پیچھے کون ہے کہیں حضیفہ تو نہیں ان کی نگاہ سے کچھ بھی مغربی نہیں حضور نے فرمایا یہ کون ہے کہیں حضیفہ تو نہیں کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور حضیفہ ہوں تو حضور نے فرمایا غفر اللہ ہو لکا بڑا قیمتی جملہ حضور کی حدیث کا ٹکڑا جو مدار ہے وہ بولنے لگا ہوں اور ایک آخر میں پیغام ہے کہا کہ غفر اللہ ہو لکا ولے امہ کا حضیفہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے تیری ماں کی بھی مغفرت کرے کوئی سوال ہے کوئی حاجت ہے حضیفہ کہتے ہیں میں دم بخود ہو گیا کہ جو کنورسیشن میری اپنی ماں کے ساتھ ہوئی تھی ابھی وہ گفتگو زباں پہ نہیں آئی حضور نے چلتے چلتے کہا من حاضہ حضیفہ فرمایا غفر اللہ ہو لکا ولے امہ کا اللہ تیری بھی مغفرت کرے تیری ماں کی بھی مغفرت کرے کوئی حاجت ہے تو میرے بھائیوں پھر کہو نا کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں محترم راجہ صاحب آپ کا انتخاب انتہائی امدہ ہے کیوں؟ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں مانگے نہ مانگے یہ مرضی فقیر کی بن مانگے بھی مل رہا ہے محمد کے شہر یعنی ابھی زبان پہ اس خیال اور اس گفتگو نے لفاظی کا دھارا نہیں دھارا اللہ کے محبوب کو اس چیز کی خبر ہو گئی اسی لئے کہالدن نے کہا کوئی اور غیب تم سے ہو نہاں کیسے بھلا جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود و سلام اس لئے یاد رکھیں یاد رکھیں ہر کوئی اپنی غصتوں کے مطابق دیتا ہے ہر کوئی اپنے ذرف کے مطابق دیتا ہے حضور رحمت اللہ علمین کے ساتھ جب نسبت ہو جاتی ہے اس تعلق کے ساتھ مغفرت مانگی جائے وہ بے بہا عطا کرتے ہیں اس تعلق کے ساتھ حاجت بیان کی جائے وہ بے بہا عطا کرتے ہیں اسی لئے پیر نصیر الدین کا ہی یہ کلام ہے اور محمد صاحب پڑا کرتے تھے کہ اب تنگیے دامان پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ اب تنگیے دامان پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہاتھوں پہ ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ رہ رہ کے جو پہنچا ہے نصیر در پہ تُو آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے صحابی حضرت سیدنا ربیہ وضو کروا رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دورانِ وضو فرمایا سل یا ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے ربیہ نے عرض کی وہ بھی صحابی تھے مہرمِ اسرارِ نبوت تھے کہا اَسْأَلُكَ مُرَاقِقَتَكَ فِي الْجَنَّةَ حضور جنت میں آپ کی مائیت چاہتا ہوں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری خدائی گویا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری خدائی اُٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد اَسْأَلُكَ مُرَاقِقَتَكَ فِي الْجَنَّةَ حضور جنت میں مائیت چاہیے حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو دے دیا کچھ اور بھی مانگ کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں علامہ ابن حجر اسکلانی نے نقمت الفکر میں صحابی کی تعریف دیتے ہوئے کہا اَسْصَحَابِيُّ مَنْ رَأَنْ نَبِيَّ فِي حَالَةِ الْإِيمَانِ وَمَا تَعْلَى الْإِيمَانِ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں میرے حضور کے چہرے و دعا کی زیارت کرے اور نظر ایسی جم جائے کہ موت آکے اسے صفحہ ہستی سے اس کی جان لے دی لے لیکن پھر بھی اس چہرے سے نگاہ نہ ہوتا ہے موت بھی اسی پہ آئے صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی تو ربیہ نے تین مرتبہ حضور نے فرمایا مانگ ربیہ اس سے آگے بڑھتے ہی نہ تھے اس سے پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے اسالوں کا مرافقہ تکہ فل جنہ اسی حقیقت کو فیر نصیر نے کہا ہے کہ دربار مصطفیٰ میں ہر چیز تھی مگر ہم نے تو نصیر توقع غلامی کو جن لیا وہ توقع غلامی مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے اور جو تیرے آل حضرت نے جو فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو سورہ نصاف جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اسی لیے میرے آقا کریم بڑے سخی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت انتہائیزی میں جو ان نسبتوں کو اپنا لیتا ہے اللہ جلہ مجدہو اسے دنیا کی بھی نعمتیں اطاف فرماتا ہے والدین کی رضا اطاف فرماتا ہے قبولیت آمہ اطاف فرماتا ہے ذکر کو دوام اطاف فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جب وہ چلے گا تو پھر کیا غلامانِ سید الانبیاء حشر میں بھی چلیں گے ان کی لواہ الحمد کے نیچے اپنی شان ہوگی اپنے مقامات ہوں گے تو یہ ماثل ملاد النبی ہے ان ابتدائی تمہینی الفاظ اور کلمات کے بعد ذرا موضوع کی مناسبت سے جو آئے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ البقرہ ورس ون ٹوئنٹی نائن ایک سو انٹیس نمبر آئے کریمہ ہے حضرت سیدنا حضور ختمی مرتبت سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ایک عقیدہ سماعت فرما لیں پھر ہم دلائل سے ہوتے ہوئے گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے جس سستی کو وجود عطا فرمایا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا وہ سید کل امام رسول امام الاولین والآخرین سید المرسلین حضرت محمد مصطفی احمد مجدبہ علیہ تحیت و السلام ہے اسی لئے علام اقبال نے کہا کہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نہیں آخر وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی تاہا وہی یاسین پیدا ہونے میں سب سے پہلے ہیں لیکن تاجِ نبوت پہن کے آنے میں سب سے آخر میں میرے حضور اولین میں بھی ہیں آخرین میں بھی ہیں گویا کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا وہ بھی ان کے تصدق سے کیا اور اللہ جب ہماری آخرت کرے گا محشر آئے گا مقامِ محمود کی بساط سجائے جائے گی تو میرے دوستو دنیا دیکھے گی فقط اتنا ہی مقصد ہے ان اقادِ بسمِ محشر کا ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے اول کی بات کرو تو وہ بھی ان کا آخر کی بات کرو تو وہ بھی ان کا تو گویا میرے آقا کریم وجود میں بشری لباس کی بات نہیں میں وجود وجود اور بشر میں میرے جدی محترم حضرت قبلہ پیر طریقت رابر شریعت پیر سید زاکر حسین شاہ صاحب سے علوی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو پیدا سب سے پہلے کیا آپ نے کہا نہیں جسم کی کہانی بعد میں ہے کہو کہ پہلا وجود اب وہ وجود کیسے ہے اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں تبیت و سعیدی نے کہا نا درمیان رتِ روم کا ہے کہ درمیانِ طالب و مطلوب رمزیس کہ کرامن قاتبین را ہم خبر نیس تالب و مطلوب میں وہ رمزے ہیں کہ کرامن قاتبین بھی دنگ ہیں کہ لکھیں تو کیا لکھیں لائیں تو کیا لائیں دینے والا اپنے پاس راز رکھتا ہے لینے والا اپنے پاس راز رکھتا ہے جب آئینہ روفِ مقتعات جبرائیل آئے کہا کہا حضور نے فرمایا علم تو کہا ہا یا عین ساج ہر لیٹر کے اگینسٹ حضور نے فرمایا علم تو علم تو علم تو جبرائیل کہتے ہیں لیکن اب کوئی سمجھ نہیں آئی تو میرے حضور نے کیا فرمایا حاضر سرم بین اللہ و رسولِ جبرائیل یہ اللہ رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں تمہیں کیا خبر کہ اللہ نے کیا کہا اور میں نے کیا لیا تو اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے کس کیفیت میں تھے بس اتنا عقیدہ رکھیں حضور تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی تو معلوم کیا جانئے کیا اللہ دینے والا جانتا ہے اور میرے اور آپ کے معاقہ و مولا لینے والے جانتے ہیں کہ کیفیات اور معاملات کیا تھے تو یہ عقیدہ پلے باندھ لیں کہ یہ جو سفر ہے نا کہ چالیس سال تک کام زندگی گزاری بخاری کی وحی کے مطابق جب آپ پہ وحی آئی تو پھر اس کے بعد پتا چلا میں نبی ہوں یہ ادھورہ سفر نہ کریں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس سقیدے سے حضور سیدے کائنات پہ فائز ہے اللہ نے آپ کے توصل سے نظام کائنات بنایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مقرر کیا اپنے اپنے دور میں میرے آقا کریم کا پیغام سناتا سناتا جائے اور مغرب کی دنیا میں یہ سلسلہ چلتا رہا آخری نبی حضرت عیسیٰ آئے ہر ایک میں تذکرہ حضور کا عام تھا اور آج بھی انجیل بر نباس ہو متی ہو لوکہ ہو یا یونہ ہو چاروں اناجیل اربا کو اٹھا کہ دیکھ لے ہر ایک کے اندر مٹانے کے باوجود بھی میرے حضور کا ذکر مٹایا نہیں جا سکا کیوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا پجھے جسے روشن خدا کرے مشرق میں بظاہد میں بودھ مرد سب سے بڑا مذہب تھا گوتم بودھ گوتم بودھ نے اپنے ماننے والوں کو بھی کہا میرے بعد میں تیریہ آئے گا جو سنسکرت میں رحمتِ عالم کو کہتے ہیں ان کے آنے سے کائنات میں امن آ جائے گا تو میتیریہ سے مراد سنسکرت میں آج بھی انڈیا میں محدود پیمانے پہ بولی جاتی ہے اس سے مراد حضور کی ذات ہے گویا کہ میرے حضور کے آنے سے پہلے مشرق میں بھی ڈنکے بج رہے تھے مغرب میں بھی تذکرہ ہر ایک کی زبان پہ تھا میرے حضور آئے آپ کی آنے کی دیر تھی کہ دنیا پکا رکھی عطا بن کر سخا بن کر کرم بن کر وفا بن کر نورِ خدا اتر آیا محمدِ مصطفیٰ بن کر نورِ خدا اتر آیا محمدِ مصطفیٰ بن کر اس لیے یقیدہ پلے باندے سیرت کیا بڑے لیکچر سنتے رہتے ہوں گے لیکن سب نے گاڑی چالیس سال سے آگے دھوڑائی ہوتی ہے وہی آنے کے بعد یہ حضور کی سیرت کا وہ گوشہ ہے جو امبی جائے کرام کے ذریعے آیا ہے اور قرآنی تاریخ ہے اور حضور کی ولادت سے پہلے کی سیرت کی یہ تاریخ ہے اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے مکہ کے کالے پہاڑوں کے سنگریزے راستے میں بکھرے پڑے ہیں لمبے لمبے کالے پہاڑ ہیں جنگل و بیاباں ہیں ادھیر عمر کا ایک بندہ پتھر لگا رہا ہے معصومانہ بچپن کے ساتھ ایک بچہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے دیواریں بلند ہوتی گئیں سوچئے ذرا تشمی تصور میں دیواریں بلند ہوتی گئیں جنت سے پتھر اس میں مارِ آزم کے قدموں میں رکھا گیا کہ تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں تو جس کا گھر بنا رہا ہے وہ پتھر کو بلند کرے گا وہ پتھر کو بلند کرے گا قرآن نے حقائد کر دی ویز یرفعو ابراہیم القوائد امید البیت واسماعیم یاد کرو میرے معبوب اس وقت کو جب ابراہیم دیواریں کن رہے تھے اسماعیل انہیں مدد کر رہے تھے جب میمار نے دیوار بنا لی مزدور پتھر لا لا کے تھک گیا چھت بن گئی مالک کے حضور کیا کیا ہاتھ دراز کر دیئے وہاں اس کی آبادکاری کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی دعائیں کرتے کرتے رب ان کو یہ بھی دے امن بھی دے پھل بھی دے فرود بھی دے امامت بھی دے سب کچھ دے سب کچھ دے آخر میں البکرہ کی آئے کریمہ نمبر ایک سا انتیس آخری دعا اس میں مارنے کی اور آخری نبی کے بارے کی ربنا واباس فیہم رسول منہم اے رب کعبہ تو بنا دیا اب کعبے کی آبادی کے لیے اس نبی کا بھی بھیج دے جس کا دیدار تُو نے عالمِ ارواہ میں ہمیں کرایا تھا ربنا واباس رب ان میں بھیج دے فیہم انہی میں سے سات قوم تھے حضرت عساق کے اسماعیل اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے بعد باتروی پشت پہ اللہ تعالیٰ نے میرے مابو جنابِ محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا بنی اسرائیل کی ساری جو ہے نبوت کا سلسلہ حضرت یاکوب کے حضرت یاکوب حضرت عساق کے بیٹے ہیں ان کا لگت اسرائیل تھا انہیں بنی اسرائیل کہا انہی میں حضرت موسیٰ حضور سے اٹھارہ سو سال پہلے آئے انہی میں حضرت سلیمان ہے انہی میں باقی انبیاء کا سلسلہ میرے حضور سے فوراں جب سلسلہ ادھر منتقل ہوا یہودیوں نے تورات نکالی بابِ خروج نکالا جس میں لکھا تھا یہ ساتھ نشانیاں ہیں جو نبی آخر الزمہ ہوں گے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے بنی اسرائیل میں سے دعا اللہ نے قبول کی سورہ بکرہ کی آیات کریمہ نمبر ایک سو اکامن ایک سو انتیس میں دعا کی حضرت ابراہیم نے ایک سو اکامن دوسرے پارے کے اندر دوسرے لکو میں اللہ نے فرمایا کہ ما ارسلنا فیکم رسولہ ابراہیم تیری سن لی میں نے فیصلہ کر دیا ہے تو نے کہا نا ان میں اسحاق میں نہیں جائے گا یہ ساتھ مزدور اسماعیل تھا اس کی بہترمی پشت میں نورِ ازل کے پرتے ہٹا کے ان کو میں انہی کی اولاد کے اندر پیدا فرماؤں گا جنہیں دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانا کیا تو یہ دعا تھی جنابِ حضرتِ سیدنا ابراہیم کی انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ اچھا اب ایک اور سوال ہے ذرا فقی فقی تعبیرات کو دیکھیں دیکھیں ہمارا جو فق ہے نا وہ روح سے خالی نہیں ہمارا جو فق ہے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نماز کوئی پوچھے نماز نماز کا مسئلہ پوچھ لے ایک دوست پچھلے دنوں پوچھ رہے تھے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات نہ کرو یا کرو اس قسم کی کوئی بات کی میں نے کہا یار میری بات سنیں مدار حضور کی ذات ہے اللہ نے فرمایا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُو وَمَا نَحَاكُمْ مَنُ فَانْتَهُو جو اللہ کے رسول کی ذات دے دے اسے پکڑ لو جس سے اللہ کا رسول منع کر دے اس راستے میں تمہیں پٹکنا بھی نہیں ہے رشتوں کے تیعینات کی بات ہو اخلاقیات کی بات ہو بجدانیات کی کیفیات کی بات ہو ہمارا تو مرکز اللہور آقا کریم کی ذات ہے کس کی ذات ہے آقا کریم کی ذات ہے پرسول کریم جو عطا کر دے میرا وہ ایمان ہے میرا وہ عقیدہ ہے میرا وہ عمل ہے جس سے وہ روک دے اس سے بڑ کے رہنا میری زندگی اور میرا دستور ہے میں نے کہا میرے حضور نے جب کسی کے پیچھے نماز پڑی انہوں نے کراہت نہیں کی میں بھی نہیں کرتا جس کے پیچھے میرے حضور نے کر دی جس جگہ پہ میرے حضور نے نماز کے اندر سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العالہ کہہ دیا تو ہم کرلے کہتے کیوں دلیل کیا ہے میں نے کہا فق کی تعبیرات میں نہیں جاؤں گا کتاب العظان بخاری شریف اٹھا لو جب آئے کریمہ آئی واقیم السلا نماز قائم کرو سلا کا معنی گوشت بھوننا بھی تھا بار بیکیو کرنا گوشت کو گرل کرنا یہ بھی معنی تھا جسم کو حرکت دینا بھی تھا دعائے خیر کرنا بھی تھا لیکن سلاعت کا معنی نماز کے ارکان حرکات سکنات کے لیے صحابہ اکرام نے پوچھا تو میرے حضور نے یہ نہیں کہا نماز پڑھنی ہے تو چھے شرائط ہے نماز پڑھنی ہے تو سات فرائز ہے پہلے یہ سیکھو میرے حضور نے فرمایا آو ابو بکر آجا عمر آجا سات دن آبادہ تو بھی امساریوں کو لے کے سپارہ ہو جا آو مجھے دیکھو سلو کمار اے تمونی اسلی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تم بھی ہاتھ اٹھالو میں جھک جاتا ہوں تم بھی جھک جاؤ میں قریب کو منانے کے لیے نیچے سجدے میں جاتا ہوں تم بھی سجدہ کر لو سلو ایسے کرو کمار اے تمونی اسلی جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو گویا کہ مجھے کہنے دو اللہ کی نماز کیا کہتے ہیں خاص نیت میں کرتا ہوں اللہ کے لیے لیکن حضور آپ خود بتائیں حضور سجدے میں کہاوگا اللہ اکبر تو سہادہ میں اٹھ کے دیکھا نہیں ہوگا تب ہی تو اقبال نے کہا اقبال نے کہا بلال کو آزان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی آزان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور اسی طرح آگے چلتے چلتے ہیں کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اور علامہ اقبال نے تو حد کر دی کہا کہ لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آپ گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزیر تیرا جمالِ بے نقار اور حضور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق سے اقبال مراد عشق لیتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اس لیے صحابہ اکرام حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے آقا کریم جو کرتے تھے ان کی نماز بن گئے پھر دلائل قرآن سے مانگے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں میرے حضور نے جس کلامِ عرب کو کہہ دیا قاتبِ وحی لکھ لے وہ قرآن بن گیا اور جو آپ نے کہا قاتبِ حدیث لکھ لے وہ حدیث بن گئی ساری باتیں حضور مرکز ہیں حضور محور ہیں اعتقادات کا عبادات کا اخلاقیات کا معاملات کا میرے آقا کریم نے جس چیز کو دوام دے دیا وہ دائمی ہمارے لیے بن گئی اس لیے آج بھی ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے اس رشتے کو پہچانیں کہ حضرتِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ قابط اللہ کی عبادکاری کی بات کرتے ہیں تو نبی ہو کے انہوں نے اس ہستی کو مانگا اور ہمیں پیغام دیا کہ یہ قابط کی طرف رخ کرنے والوں کو کوئی ہستی ایک جہت دے گی ایک طرف لائے گی تو وہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تب ہی تو خاجہ فریض نے کہا کہ یہ دوئی کی بات نہ کرو ہک ہے ہک ہے ہک ہے سکو ہک دی دم دم سکھ ہے جڑا ہک کو دو کر جانے وہ کافر ہے مشرک ہے ہک ہے ہکے کی بات ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطباہ ایک ہے قبلہ اللہ کا ہے امامت کا منصف میرے حضور کی ذات کے پاس ہے تو اسی بات کو بخاری و مسلم کے اندر حوایت موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یرد اللہ بہی خیرہ یفقہو فی الدین جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سوج بوجتہ فرماتا ہے انما آنا قاسم واللہ یوتی صحیح ہیں میں متفق علیہ ہے بخاری و مسلم میں حضور نے فرمایا انما آنا قاسم اللہ کے خزانے تقسیم میں محمد الرسول اللہ کرتا ہوں عطا اللہ کی ذات کرتی ہے اس لیے محترم راجہ صاحب آپ نے ملاد النبی کے ذریعے اپنی والدہ مرہومہ کے لیے مغفرت لینے کے لیے اس دروازے پہ دستک دی ہے جو ہستی بربر کے عطا کرتی ہے جو کسی کو درماندہ نہیں چھوڑتی بندہ آ جائے وہ ہستی عطا فرما دیتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم نے جب ان کا نام لیا فق کی بات کر رہا ہوں ان کے قدموں کے نیچے ایک پتھر تھا آپ جب قابت اللہ کا تواف کرتے ہیں جنہوں نے عمرہ حج کیا ہے تو مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑتے ہیں تمام فقہ کے نزدی تمام فقہ کے نزدی قابے کے ساتھ چکر لگا کے جو دو نفل بطور واجب نہ پڑے اللہ اس کے قابے کے چکر قبول اللہ قابے کے چکر قبول کبھی سوچا ہے حضرت ابراہیم تو اور پتھروں پہ بھی چلے ہیں اور دعائیں بھی کی تھی آخر وہ کیا دعا تھی کہ جس کی وجہ سے پتھر نے ان کے قدموں کو نشانوں کو محفوظ کر دیا آج قابے کا تواف کر کے ہمارے قابے کے توافوں کی قبولیت بھی مشروط کر دی ان دو نفلوں کے ساتھ تو یاد رکھیں اللہ نے فرمایا سورہ حشر میں لو انزلنا حاضل قرآن علا جبل لرعیتہو خاشیم متصدیا اگر یہ پہاڑوں پہ قرآن نازل کرتے اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو صاحبِ قرآن کی جب دعا کی حضرت ابراہیم نے کس کی دعا کی صاحبِ قرآن کی دعا کی تو حضور کی دعا کا وہ اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قدموں کے نشانات پتھر پہ محفوظ کر دیجئے آج ہمارے لیے چاہے کوئی بھی تعبیر اٹھا کے دیکھ لیں نبیوں کی تاریخ اٹھائیں اور اپنی عبادات اور عراقین کو دیکھیں جملہ چیزیں آپ کو حضور سید کائنات کی ہستی پہ آکے یک جا ہوتی نظر آئیں گی تو حضرتِ موسیٰ جیسے بتایا آپ بھی نشانیاں حضور کی بتاتے آئے اناجیل بھری پڑی ہے قرآن نے حضرتِ عیسیٰ کی ساری باتوں کو سمرائز کیا کہ حضرتِ عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں جن کا نامِ نامی کیا ہوگا احمد ہوگا تو ہمیں کیا پتا چلا یہاں پہنچنے کے بعد کہ حضرتِ عیسیٰ حضور کی ولادت سے پہلے ہیں وہ بھی یہی تذکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب یہ ایک ایسا تجسس تھا جو حضور کا ذکر ملتا ہے قرآن کے اندر کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام آئے صحابہ اکرام نے آکے عرض کی حضور ہم تو آپ کی نشانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کبھی قبیلہ بنی ساد میں کبھی کبھی جو ہے حجرِ اسود کی تنصیب میں اور کبھی حرب الفجار کو روکنے میں کبھی عبداللہ بن جدان کے گھر معاہدے خلف الفضول میں اور کبھی فاران کی چوٹیوں میں جہاں آپ نے اعلانِ نبوت کیا حضور سب کچھ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تو جدر بھی جاتے ہیں آپ کا تذکرہ پاتے ہیں حضور ہمیں بتائیں یہ آپ کی نبوت کا سفر شروع کب سے ہوا مطا وجبطلہ کا نبوت سننے ترمزی مصنع عامر بن حنبل دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ سوال موجود ہے یہ سسپنس تھا صحابہ اکرام کے درمیان حضور کی محبت جب حضور نے اعلان فرمایا ایمان لے آئے اور محبت یاد رکھیں جس کے دل میں آتی ہے وہی جانتا ہے کہ مجھے محبوب کے نقوش پاک کہاں کہاں ڈھونڈنے ہیں تب ہی تو ایک آلِ دل نے کہا کہ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے درو دیوار پکڑ کر یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے درو دیوار پکڑ کر حضور ہمیں بتائیں متا حجبت لکا نبوہ تو میرے حضور نے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تاریخ بیان فرما دی سنانے ترمزی مصند احمد اور اس کے بعد مصنف عبد الرزاق کے اندر تو طویل حضرت جعبر سے اسی مقوم میں حدیث پاک موجود ہے میرے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میری نبوت کی تاریخ پوچھتے ہو کنت و نبیم و آدم و بین الروح والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان موجود تھے پھر آلہ حضرت کے لفظ لینے پڑتے ہیں حضور کے ان مقامات کو دیکھ کر کہ حضور سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہمبری ہے رہو میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے اب آخری روایات اسصیرت الحلبیہ میں برحان الدین حلبی نے اسصیرت النبویہ میں زینی داخلان میں یہ آج سے آٹھ نو نو سو سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جب حضور کا وقت ولادت آتا ہے حضرت عثمان بن مزعون کی والدہ سیدہ فاطمہ بطور دائیہ حضرت آمنہ کے پاس ہے کہتی ہیں وقت ولادت آتا ہے میں دروازے سے باہر نکل کے دیکھتی ہوں رائیتن نجوم تدنو آسماء کے ستارے زمین کے قریب ہے خشیتو انہا ستاقاو علیہ مجھے خوف ہوا یہ میرے اوپر نہ گر جائیں میں دوڑی دوڑی اندر آئی اس سے بھی بڑا معجرہ تھا کہ حضور کا نور نبوت چھا جکا تھا وہ کہہ رہ آج آج کا تھا آج ظلمتیں چھٹ کی تھی اور آقا کریم کے آنے سے کیا کیفیت پیدا ہوئی حضرت سیدہ آمنہ ایک کائنات خود فرماتی ہے ہارا زمینی نور ایک نور کی کیفیت پیدا ہوئی میں نے اس سے شام کے ہزاروں میل دور کے محلات کے ٹنکرے بھی دیکھنے اب ان تمام چیزوں کو میں جمع کرتا ہوں اسی حدیث کے ساتھ جس سے موضوع شروع کیا تھا ایک تو دعائے حضرت ابراہیم کی دوسرا حضرت عیسیٰ نے بشارت دی وہ بھی قرآن کی آیت کے مطابق تیسرا حضور کی پیدائش کے وقت نور کی کیفیت پیدا ہوئی مشکات المصادیخ میں امام ولی الدین تبریزی نے حدیث افاق نکل کی ہے کہ حضور نے فرمایا آنا دعوت ابی ابراہیم باقی میں نے سارے بیان کی ہے اب حضور کی دعا میں لارہا ہوں حضور خود بیان پر کہتے ہیں کس نے میلاد بیان کیا آ میرے بھائی میلاد تو ہر نبی بیان کرتا رہا میلاد تو کہاں کہاں پہ بات ہوتی رہی آپ کو پتہ ہے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے جو میں اشارہ کر رہا تھا سورہ آل عمران کی آئے کریمہ نمبر اکاسی بیاسی ہے اللہ نے دو قسم کے وعدے لیے ہیں قرآن میں ایک سورہ العراف کی ایک سو بہتر نمبر آیت ہے اللہ نے تمام مخلوق کو جمع کر کے سب نے کہا تو ہی رب ہے اللہ نے فرمایا ان کو انہی پہ گواہ بنا دیا کیوں کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کو رب تو نے اپنا تعرف کروایا ہی نہیں تھا ایک اللہ نے اپنا وعدہ لیا ایک نبیوں کو جمع کر کے سورہ آل عمران وَعِزَّا خَزَلَّهُ مِیسَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرو میرے محبوب جب نبیوں سے معاہدہ لیا ان کو کہا اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبیوں لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا اے آدم تَعِسَا تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا تو کیا کرنا ہے سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُونَ عالمِ ارواہ کی بات ہے انسان کی اعتراض والی زبان نہیں تھی انسان کی اعتراض والی زبان نہیں تھی عالمِ اجساد کی بات نہیں عالمِ ارواہ کی بات ہے یہ پہلے میرے بھائی وہ حضرتِ بہو کا کلام پڑھ رہے تھے محترم سوروردی صاحب کان پہ چلے گئے ہیں تو سوروردی صاحب حضرتِ بہو کا وہو کلام پڑھ رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہم محبت والوں کے لیے اپیٹائٹر ہیں بھوک لگانے کے لیے نہ پہلے جو تھوڑی سی چیز ہوتی ہے تاکہ پھر کھانا کھایا جائے یہ حضرتِ بہو کا کلام میاں محمد شریف صاحب کا کلام حضرتِ مولانا روم کی مسنوی یہ اپیٹائٹر ہوتا ہے جو اشاق کو عالمِ ارواہ کی جانِ بجساس سے نکال کے لے جاتا ہے تو عالمِ ارواہ میں اللہ نے نبیوں کو جمع کیا جمع کر کے اللہ نے کہا سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُول اب جَاعَا عربی میں ہے میرے دوست علماء یہاں موجود ہوں گے جَاعَا يَجِعُو عربی میں ہے سلاسی آتا ہے محموز باللام کے ساتھ جَاعَا يَجِعُو اب جَاعَا يَجِعُو آتا ہے اسی کو فارسی میں لے جائیں تو آتا ہے آمدن آید اور اردو تو مانگنے والوں کی زبان ہے کچھ فارسی سے لیتی ہے کچھ عربی سے لیتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے جشنِ آمدِ رسول ہم کیا کہتے ہیں جشنِ آہ میرے بھائی تو دنیا عالمِ اجساد کی بات کرتا ہے میرے نبی کا میلاد اور ان کی آمد سب سے پہلے تجھے تیرے خیال تیری زبان کو بنانے والے خدا نے بیان کیا تھا اور سب سے پہلے میرے حضور کی آمد کی معفل کے سامحین ہم جیسے گناہگار لوگ نہیں تھے اللہ کے انبیاء کرام تھے سرکار کا مسیل نہ قرآن کا جواب وہ آخری رسول یہ آخری کتاب میرے آقا کریم کا کوئی مسیل نہیں آسکا اللہ نے نبیوں کو جمع کر کے سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُول رسولِ کریم کی آمد کا تذکرہ کیا اس سے پتا چلا آپ ساری کڑیاں ملالیں میں نے کوشش کی ہے مختلف تراشوں میں شروع سے لے کر حضور کی جب پیدائش ہوئی اس سے پیچھے تک کا میرا سفر تھا آپ سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے حضرت سیدنا عیسی آپ سے اٹھارہ سو سال پہلے حضرت سیدنا موسی اور آپ سے پتیس سو سال پہلے حضرت سیدنا عبراہیم اور آقا کریم سے با اختلاف کموں بیش چار پانچ ہزار سال پہلے حضرت آدم اور اس سے بھی پہلے عالمِ اروا میں کوئی ہستی اگر موجود تھی جس کو اللہ نے ختمِ نبوت کا تاج عطا فرما دیا تھا تو خوش ہو جا میرے سنی بھائی وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سیرت کا گوشہ ہے جس سیرت کے گوشے کو پہچانے بغیر ہم عالمِ اجساد سے عالمِ اروا کا سفر نہیں کر سکتے تن کی ہلاکتوں نے ہمیں تباہ کر دیا میرے بھائی آج من کی پہچان کی طرف آ من کو جگانے کی طرف آ اور جب وہ زندہ ہوگا تجھے پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی ساڑھے چودہ سو برس مکہ کی جائب علادت سے کہانی شروع نہیں ہوئی میرے آقا کریم کی سیرت کا آغاز اللہ جانتا ہے کہاں سے شروع ہوا حضور جانتے ہیں جہاں سے اس نے شروع کروایا تو یہ وہ کیفیات تھی کہ جن کیفیات کو دیکھ کے بالاخر ہماری زبان پہ یہی اشار آتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آقا کریم میرا ہوش و خرد اور میری اکل اس جگہ پہ دنگ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مقامات عطا فرمائے آخر میں آقا کریم نے آپ کو تعرف کے طور پہ فرمایا کہ اے لوگو میرے بارے پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں مومن کی تاریخ بتاتا ہوں لا یومنو احدکم خطا اکونا احبہ علیہ میں والدہی ووالدہی وننا سے اجمائین کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان کی لذت نہیں پاسکتا جب تک اپنے والدین اولاد اور قائنات کے ہر فرد سے بڑھ کے مجھے محبوب نہ جانے مجھے محبوب نہ جانے اور آقا کریم فرما رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں آقا کریم فرما رہے ہیں بشرہ عیسی بن مریم میں عیسی بن مریم کی بشارت ہوں آقا کریم فرما رہے ہیں میں وہ نور ہوں جو وقت ولادت میری ایمان نے دیکھا انہیں شام کے محلات نظر آگئے تو یہ سارے واقعات آقا کریم نے اپنی احادیث اور قرآن کی آیات کے اندر اللہ نے جمع فرما جئے اب جب یہ کیفیت ہے تو میرے بھائی یہ تو پہلے کی بات تھی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ محترمہ مرہومہ کے لیے عیسال سواب ہے جب بشر کی گڑھیاں ہوگی نا تو قرآن کہتا ہے میرے حضور کی نسبت اور تعلق آخری بات بتا کے جازت چاہوں گا میرے حضور نے فرمایا کہ میرا امتی سے وہ تعلق ہے اس حدیث کا دوسرا مفہوم لیں کہ جو نہ تمہارے والدین کا ہے نہ تمہاری اولاد کا ہے نہ کائنات کے کسی اور فرد کا ہے آقا کریم سے پوچھا گیا کیفیت کیا ہے سورہ آباسہ کی آیات ہے فَإِذَا جَاعَتِ السَّوْخَ جب سخت سنگھار آئے گی يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُّ مِنَّخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصْوَحِبَتِهِ وَبَنِي بندہ اپنے والدین سے دور باگے گا بھائی بہنوں کو چھوڑ دے گا بیوی کو کہے گا سائر پہ ہو جاؤ بچوں کو بغل میں لے کے حشر میں دور رہا ہے بچوں کو بھی چھوڑ دے گا لِكُلْ لِمْرِئِمْ مِنْحُمْ یَوْمَ اِذِنْشَانُ يُغْنِي حد ایک کو ایسی پڑی ہوگی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح آج ہم چور بزاری کرتے ہیں انہی رشتوں کے لیے انہی بچوں کے مستقبل کے لیے حرام کی سٹیٹ لائف انشورنس کرواتے ہیں انہی کے لیے حرام کے پیسے ڈیپاؤزٹ کروا کے بینکوں سے سودھ کھاتے ہیں انہی کے لیے دوستیوں کے لیے جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں سارے دنیا کے پنگے کرتے ہیں لیکن آج سب چھوڑ جائیں گے سب چھوڑ جائیں گے ہر کوئی دوڑ جائے گا ایسی کیفیت میں بندہ دوڑے گا دوڑے گا سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اليوم نخت موالا فواہیہم ہاں بندے اور ببسیدے آج زبان بند ہوگی بندہ چیخ رہا ہے اللہ بند کرے گا آج زبان بند ہے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيْهِم کیا کرتوت کرتا تھا ہاتھوں سے ہاتھ پکاریں گے وَتَحْشَدْوَ اَرْجُلُهُم اللہ اکبر کتنی بے بسی ہے ماں باپ چھوڑ گے بھائی بین چھوڑ گے بیوی بچے دوڑ گے اپنا جسم ہے جس سے بڑھیںیاں کرتا تھا آج ہاتھ بھی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں رب میں تیری امانت تھا تب ہی تو خودکشی حرام ہے جسم بھی اپنا نہیں ہے اس کا ہے وہ رب العالمین ہے وہ رب العالمین ہے تُقَلْ لِمُنَا عَيْدِهِم آج ہاتھ پکاریں گے وَتَحْشَدْو جَبْ چُپ رہے گی نوکِ خنجر تو لہو پکارے گہا ستین کا قدم بولیں گے بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ رَبْ یہ یہ کرتوت کرتا تھا یہ ادھر ادھر چل کے جاتا تھا یہ انگلیوں سے یہ میسجنگ کرتا تھا ایسے معاملات کرتا تھا یہ کیفیات کرتا تھا حضور کہتے ہیں بندہ نڈھال ہو جائے گا بندے کا کوئی اور نہیں ہوگا معاشر کی تلخیاں ہوگی ہر طرف اِذَا السَّمَاءُن فَتَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَسَرَتْ وَإِذَا الْبِخَارُ وَخُجِّرَتْ اللہ نے فرمایا الْقَارِيَةُ مَلْقَارِيَةُ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْقَارِيَةُ يَوْمَ يَكُونَ النَّاسُ قَلْ فَرَاشِ الْمَبْفُوسِ اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْدُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَةِ الْأَرْدُ اَسْقَالَهَا بندے سوچ جو سہی تُو کدھر جائے گا کیا کیفیت ہوگی بندے تھکے ہارے حضرت آدم کے پاس جائیں گے حدیث شفاعت بخاری اور مسلم حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اِذَبُوِ الْا غَيْرِيَةُ یہ نہیں کہیں گے لا تَذَبُوِ الْا حَد کسی کی طرف نہ جاؤ کہیں گے نہیں نفسی نفسی میرے علاوہ ایک اور ہے اُدھر جاؤ حضرت عیسیٰ تک لوگ پکارتے پکارتے آئیں گے سب نبیوں کے دروازے کٹ کٹ آ کے اور وہ اشارہ کر کے کہیں گے اِذَبُوِ الْا غَيْرِيَةُ میرے حضور فرماتے ہیں حدیث شفاعت بخاری اور مسلم میں جب امتیوں کو نڈھال دیکھوں گا میں پکار دوں گا اَنَا لَحَا اَنَا لَحَا میرے امتی تیرا کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں محمد الرسول اللہ تیرا نبی موجود ہوں تجھے والدین نے چھوڑا کوئی بات نہیں بھائی بہنیں چھوڑ گے کوئی بات نہیں بیوی بچے خیر بعد کہ گے اللہ اللہ یوم اِذِن بَادُمْنِ بَادَتْ آئیت و تقویٰ کی بنیاد کے دوستیاں ہیں اے میرے امتیوں آنَا لَحَا آنَا لَحَا میرے حضور فرماتے ہیں دار العمل ختم ہو جائے گا ہر کوئی دار الجزا میں ہوگا نبیوں تک لیکن اللہ مجھے اجازت دے گا اَسَاعِيَبْعَسَقَا رَبُّوْكَا مَقَامَ مَحْمُودَا کہ مقامِ محمود پہ میں سر جھکا دوں گا حضور فرماتے ہیں میں سر جھکا ہوں گا اللہ فرمائے گا اِرْفَا رَاسَقَا یا محمد اے میرے محبوب ذرا سر اٹھائے تھی سہی وہ چہرہ چمکے گا معاشر کی اندھیرے دور ہو جائیں گے ان کا رخ زبا اٹھے گا میری تو امید بند آئے گی وہ جو ڈوبا ڈوبا جا رہا تھا وہ ٹوٹ کے بکھرا نہیں حضور کا چہرہ دیکھ کے پھر جڑ کے آ جائے گا میرے حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا اے رب آج وہ شبِ نیراج کا وعدہ دے دے اللہ فرمائے گا معبوب میرا جو وعدہ تھا وَلَا سَوْفَ يُوْتِي کا رب و کا فتردہ انقریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا اتنا دے گا میرے معبوب تو راضی ہو جائے گا تو حضور فرماتے ہیں میں جب تک آخری امتی کو بھی جہنم سے یہ لفظ قابل غور ہے جہنم سے بھی نہ نکال لوں گا نہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا گویا کہ اللہ فرمائے گا میرا قہر و غزب تیرے دشمنوں کے لیے ہے میرا قہر و غزب تیرے دشمنوں کے لیے ہے تیرے چہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چہنے والوں سے ہم پیار کریں گے فقط اتنا ہی مقصد ہے ان اقادِ بزنِ معاشر کا ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے صحیح مسلم کی روایت کہ نشانی کیا ہوگی حضور نے ایک دفعہ قبرستان میں صحابہ اکرام کو آخرت کے اپنے مقامات بتائے صحابہ اکرام کی ہچکیاں بند گئے کیوں کہا حضور آپ کا اتنا مقام ہوگا ہمیں اب تو آپ کی صوبت نصیب ہے ربیہ جیسے لوگ تھے انہوں نے کہا حضور کیسے آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی گویا کھٹکا لگا ہے ہجر کا مجھ کو دمے وسان خوفِ خزان سے تلخ ہے عیشِ بہار بھی ان کی ہچکیاں بند گئیں میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ پیغام دے رہا ہوں ملاد کی معفل میں یاد رکھیں ہم مقصر عمل سے کوتا ہی کرتے ہیں میرے بھائی حضور کا عشق دل میں ہے تو عمل کمزور نہیں ہوتا میرے آقا نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح کسی بندے کے سیاہ کالے گوڑے ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں چند ایسے گھوڑے داخل کر دی جائیں جو پنج کلاؤں جن کا چہرہ اور ٹانگیں کیا ہو سفید ہوگے تو کیا کسی کو کہا جائے کہ تم پہچان کرو بعد میں کون سے گھوڑے داخل ہوئے ہیں وہ پہچان لے گا تو انہوں نے کہا کہ بھلا ہے کیوں نہیں یہ اللہ کے رسول پہچان لیں گے میرے آقا کریم نے فرمایا معاشر کی تاریکی میں جب ایک قوم آئے گی جس کے چہرے بازو اور ٹانگیں پہوں چمک رہے ہوں گے تو معاشر سے آواز آئے گی غلامان محمد آگئے غلامان مقدر پہ ناز کر میرے بھائی حضرت موسیٰ بھی رشک کرتے رہے غلامان محمد آگئے ہے تو جب یہ تیری نصبت میں سوارا ہے یا رسول اللہ میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا غلامان محمد آگئے ہیں تو حضور نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مومن کی میراج ہے نماز کے لیے جو تم وضو کرتے ہو اللہ اس کی برکت سے وہ تمہیں چمک عطا فرمائے گا تمہیں بھرے معاشر میں پہچان جاؤں گا جب آوازیں آئیں گی غلامان محمد آگئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے اور اللہ حضرت علامہ اقبال کے اسی شیئر سے اجازت چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا خالی دلوں میں آقا کریم کی ہستی کو لے کر آ جاؤ آنکھیں بہہیا ہو جائیں گی دل دل ربا ہو جائے گا دماغ کی فطور ختم ہو جائیں گے اور تمہارے قدم سوئے حرم چل نکلیں گے کیوں؟ یقین رکھو مٹایا کیسا رو کس را کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زورِ حیدر زورِ حیدر صدقِ فقرِ بوزر صدقِ سلیمانی کیوں؟ کہ قوتِ عشق سے جوابِ شفا میں اللہ نے اقبال کہتا ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ حستی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبُلَا بزارش ہے کہ کھڑے ہو جائیں ایک دو شیر سلام کے اس کے بعد دعا ہوگی مصطفیہ جانِ رحمہ ایک دو شیر سلام ایک دو شیر سلام ایک دو شیر سلام مصطفیہ جانِ رحمہ بنا ایسے آقا کی آمان پینا آنکھوں سا نام مصطفیٰ جان رحمت پینا کو سہلا میں شمع بز میں ہدایت پینا سیدہ تاہرہ سیدہ سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ یعنی کھا تو نے جنت پیلا خو سہلا دست پستا یا رسول اللہ سوڑے ہاں پیارے ہاں دست پستا ہیں کھڑے آقا حاضر غلا اور کیا کہتے ہیں پیش کرتے ہیں غلا مانا اسلام اسلام اے غلشنِ وحدت کے پھول اور یہ سلامِ آج زان زان ہو قبول صلاة السلام علیہ وآلہ وآلہ تمام دوست آپ اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو جائیں ایک مرتبہ الحمد شریف تین مرتبہ کل شریف اولا خدروشی بھی پڑھیں اور آمن سامنے صفحے بھی بنا لیں تاکہ انتظامیہ کے دوستہ آپ آسانی سے آپ تک لنگر پہنچا سکیں آمن سامنے صفحے بھی بنا لیں کلماتِ طیبات بھی پڑھیں اور قبلہ پیر سید حبیب شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ وہ دعا فرمائیں گے تمام دوستہ باب کلمات پڑھ کے ان کے ملک کریں ایک مرتبہ الحمد شریف تین مرتبہ کل شریف اولا خدروشی بھی جتنی بھی دوستہ باب دور و نزدیک سے چل کر آج کی اس محفل پاک کی رونک بنے محفل پاک میں حاضر ہوئے میں اپنی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے اور بالخصوص راجہ نظیر صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے سب کو خوش حمدید کہتا ہوں سمات فرمالیں آج شام عشاء کی نماز کے بعد بملہ گاؤں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد کمیٹی کے زیر انتظام عظیم الشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا عمر حیات نقشبندی صاحب کا ہوگا تمام دوستہ باب کو دعوت دی جاتی ہے 26 تاریخ بعد نماز شاہ لجپال ملاد کمیٹی کے زیر انتظام کنیٹ گاؤں میں محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں خصوصی خطاب امین محفل ملاد مصطفی صلی اللہ ناتخانی کا سواب پورے احتمام کا سواب حدیعتاً توفتاً عقیدتاً نظرانتاً محبتاً حضور علیہ السلام کی قیمتِ عالی عارفہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ منظور و مقبول فرماؤ اے میرے مالک و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانِ پاک حضرتِ فاطمہ تزورہ حضرتِ مولا علی مشکل کشا حضرتِ امامِ حسن حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی روح کو احسانِ سواب کرتے ہیں یا اللہ منظور و مقبول فرماؤ اے میرے مالک و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ازواجِ متعرات اصحابہِ اکرام کے روحوں کو احسانِ سواب کرتے ہیں یا اللہ منظور و مقبول فرماؤ اے میرے مالک و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہِ جمیلہ سے تمام انبیاء تمام اولیاء تمام شہداء تمام صالحین نقش بندیا سوروردیا چستیا قادریا سابریا ویسیا کلندریا نکیبیا گولڑویا سیالویا نوشائیا خاندان کے بزرگوں کی روحوں کو احسانِ سواب کرتے ہیں یا اللہ منظور و مقبول فرماؤ اے مالک کائنات شہیدانِ کربلا کے روحوں کو احسانِ سواب کرتے ہیں یا اللہ منظور و مقبول فرماؤ شہداءِ عظم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادت کو پیش کرتے ہیں یا اللہ منظور و مقبول فرماؤ اے میرے مالک و مولا خصوصاً بالخصوص جناب راجہ نظیر صاحب کی والدہ محترمہ مغفورہ کے روح کو احسانِ سواب کرتے ہیں یا اللہ منظور و مقبول فرماؤ اے میرے مالک و مولا ان کی دنیاوی لگشیں معاف فرمانا یا اللہ ان کے صغیرِ قبیرِ گناہ معاف فرمانا اے میرے مالک و مولا ان کی دنیاوی لگشوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمانا اے میرے مالک و مولا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ صدقہ پائنطن پاک کے یا اللہ ان کے صغیرِ قبیرِ گناہ معاف فرمانا ان کی قبر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرمانا تاحدِ نظر کشادہ فرمانا اے میرے مالک و مولا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنانا اے میرے مالک و مولا اگلی منزل میدانِ محشر میں ان کا نامہِ عمال ان کے دینِ ہاتھ میں نصیب فرمانا اور جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا اے میرے مالک و مولا جتنے مومنین نے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمانا شیطان لئین کے شر سے محفوظ فرمانا شرِ شیطان شرِ انسان شرِ صحبت شرِ مجلس سے پناہ دینا اے اللہ ہمیں حدیت دینا اور رائے حدیت پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمانا اے میرے مالک و مولا ہر برائی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمانا ہر نیکی کرنے کی توفیق اطاف فرمانا ہمارے والدینوں کو صحت اور تندرستی نصیب فرمانا ہمیں اپنے والدینوں کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمانا جن کے والدین اس دنیا افانی سے گزر گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرمانا ان کے صغیرِ قبیرِ گناہ معاف فرمانا انہیں جنت الفردوس میں جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا اے میرے مالک و مولا ہم مومنین میں سے جو کئی بیمار ہیں گروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں دیس میں ہیں یا پردیس میں ہیں سب کو شفاءِ کاملہ عجلہ نصیب فرمانا اے میرے مالک و مولا ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرمانا ہماری ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرمانا حضرت مولا علی مشکل کشا کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمانا اس گھر میں بسنے والے چھوٹے بڑے بچے بڑے سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمانا اے میرے مالک و مولا جن حضرات نے اس محفل پاک کا احتمام کیا یا اللہ ان سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمانا ان کے بچوں کی حفاظت فرمانا ان کے والدینوں کی خیر فرمانا ان کے مال و جان کی حفاظت فرمانا ان کے کاروبار میں مزید وسطیں عطا فرمانا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتِنَا فِي الدُنْيَا خَسَنَتَوْا فِي الْآخِرَةَ خَسَنَتَوْا كِنَازَابَ النَّارِ اللہم اغفر لنا قبل الموت وَارْحَمْنَا اندَا الموت وَلَا تُعْزِبْنَا بَعْدَ الْمَوتِ وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْكَدِيرَ انتَوَلِيِّ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمَمْ وَالْحِقْنِي بِالسَّالِقِينَ الٰہی بَحَقِ بَنِي فَاطِمَةِ اگر دعوتاً رد گنی ور قبول منو دست دامانِ آلِ رسول وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ مُعَلِهِ عَلِ بَعْتِهِ الصَّحَابِ اجْمَعِينَ